حضرات یہ دونوں فوٹوز برطانیہ کے ایک وٹس ایپ گروپ میں شائع ہوئیں جس گروپ کا نام یونائٹڈ سنی فارم یوکے ہے اور اس گروپ کے ایڈمن میاں اکیل اختر اور شاہد علی صاحب ہیں اس نیچے والے فوٹو میں انگلینڈ کے ایک عالم مقصود صاحب ہیں جو اپنے بیٹوں کو ہار پینا کر بیچ میں کھڑے ہو کر اپنا عزاز دکھا رہے ہیں اور اسی گروپ میں دوسرے فوٹو پر مقصود صاحب ایک سنی سید زادے کے گلے میں ہار دیکھ کر اس پر گندے تفسرے کرتے ہیں ہار پہنائے جانے پر تنس کرتے ہیں اور انہیں بالٹی شاہ کہتے ہیں کچھ ایسے الفاظ بھی کہتے ہیں جو مجھے بولتے لکھتے زیب نہیں دیتے سوال یہ ہے کہ مقصود صاحب اپنے بیٹوں کے گلے میں ہار پہنا کر عزاز دیتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کے گلے میں ہار دیکھ کر بغز و حسد سے جل کر کباب ہو جاتے ہیں افسوس ہے کہ کلمہ پڑھنے والا عالم جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کے بیٹوں پر تنز و تشنی کے تیر چلاتا ہے لیکن گروپ ایڈمنز خاموش تماشائی بنے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تان درازی سے ان کے نانا کی عذیت کا سبب بن رہے ہیں کیونکہ بیٹوں کی تکلیف و دل ازاری اور غستاخی سے باپ کو تکلیف ہوا کرتی ہے کیونکہ بیٹوں کی تکلیف و دل ازاری اور غستاخی سے بیٹوں کی تکلیف